جب سے بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے سرکار میں نفرت بڑھانے کا کام کی ہے لوگوں کے بیچ میں کھائی پیدا کی ہے اگر دھرم کے نام پر بورٹ مل سکے جاتیوں میں نفرت فیلا کر کے بورٹ لے سکیں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے لگاتار ایک سٹیٹیجی کے تحت سماج کو باٹا جہر گھولا ہے مجھے خوشی اثبات کی کہ آج جب ہم بیٹھے ہیں آنے والی چنوٹی کو سمجھ رہے ہیں جہاں دلی کی سرکار اتر پردیس کی سرکار دعویٰ کرتی تھی دلی کی سرکار کو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہماری ارت وفستہ 5 ٹریلین ڈالر کی ہو جائے گی اور وہیں اتر پردیس کی سرکار جو ہمارے مکہ منتری ہیں انہیں 5 ٹریلین سے کیا لینہ دینا انہیں کے بعد ٹریلین سمجھ میں آیا انہوں نے کہا کہ اتر پردیس کی بھی ارت وفستہ ہم ایک ٹریلین تک لے کر کے جائیں گے اگر کوئی راجنیت میں جھونٹ بولا ہے تو سب سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جھونٹ بولنا ہے حالی میں جو کسان آندولن کر رہے ہیں دلی میں حالانکہ سرکار پیشے ہٹی ہے پیشے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کانون ان کھتم گردیوں سرکار نے یہ سرکار پیشے ہٹ کر کے دھوکہ دینا چاہتی ہے کسانوں کی مانکہ سبھی کانون جو بنے ہیں ان کانونوں کو باپس لیا جائے سماجوادی پارٹی اس کا سمرتن کرتی ہے جو کسان آندولن کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی ان کسانوں کے سمرتن میں کھڑی ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں دیش میں جگہ جگہ آندولن چلہ ہے لیکن اتنے مقدمیں اتنی گمبھی دھارائیں اتنے جھوٹے مقدمیں کسی پولٹیکل پارٹی کے لیڈرز کے اوپر نہیں لگے ہوں گے جتنے بھاتی جنتہ پارٹی کی سکار نے سماجوادی پارٹی کے نتاؤں کے اوپر جھوٹے مقدمیں لگائے ہیں اور لگاتار آندولن کیسے ختم ہو جائے اس دشاہ میں کام کر رہی ہے بھروزگاری بڑھی ہے اور اس کوویٹ کے سمے پر ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ اس سرکار ہر اس طرح پر ناکام رہی اور اس کی ناکامی دکھائی تھی سرکوں پر جو ہمارے مزدور جنہوں نے اردھ ویبستہ کو ہمیشہ آگے بڑھایا اردھ ویبستہ کی اگر کہیں ضرورت پڑی ہوگی کارکھانوں کی ادیوک کی کھیتی کو یا کسی کام کو مزدوروں نے اپنا کھون پسینہ لگا کر کے اس دیش کو بنانے کا کام کیا اور جب ضرورت پڑی کوویٹ کے بہانے سرکار نے انہیں کیول سڑک پر چھوڑ دیا لوگوں کے پاس جو کستہ سامان اپنا لے کر کے گھر کی طرف چل دئیے کوئی انتظام سرکار نے نہیں کیا اور جو ویبستہیں تھیں وہ ناکام دکھائی دیں پورے دیش میں جو مزدور گھر نہیں پہنچ پائے جن کی راستے میں ہی جان چلی گئی اگر کسی پارٹی نے مدد کی تھی تو سماجوادی پارٹی نے اس سمیں مدد کی اور سبھی مزدور جو گھر پہنچنے سے پہلے جن کی جان چلی گئی ان کے پریباروں کو ایک ایک لاکھ روپے دے کر مدد کی ہے ہمیں اور آپ کو یاد ہے سرکار بننے کے بعد اس کے بعد لکھا اتار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اتفردیس کی کوشش کریئے کہ انویسمنٹ آئے ہم سرکار سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کا اتفردیس میں کتنا انویسمنٹ آیا ہے کتنا ادیو کتنا کارکھانا لگ گئے ہیں جو دعبے کیے تھے پہلے ہی بار کے انویسمنٹ میٹ میں جس میں ایم او ایو کیے تھے مکھیبنٹ ہی جی نے لگ بگ پانچ لاکھ کروڑ کا بتائے گیا تھا ہم جاننا چاہتے ہیں زمین پر کتنا آیا ہے اس کے بعد ایک ڈیفنس کا بھی بہت بڑا ہوا بہت بڑا ہوا کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں ان کے گوشنا پت کے مہنگا ہے اس میں پیسے کی لاغت زیادہ لگی ہے اور جو سماجوادی سرکار نے سماجوادی پروانچل ایکسپریس بھی دیا تھا وہ بھی ابھی تک چار سال گجرگے پورے نہیں ہو پائے جبکہ لینڈ ایکوزیشن سے لے کر کے اور جتنے کچھ ٹیکنیکل ڈاکومنٹس تیار ہونے تھے یا جو ٹینڈ ڈاکومنٹ تیار ہونے تھا پورا سماجوادی سرکار میں ہوا آج بھی وہ ایکسپریس بھی نہیں چل پائے کبھی یہ کہا کہ دیوالی پہ شروع ہو جائے گا پھر آج 26 جنوری کو شروع ہو جائے گا اب کہہ رہے ہیں کہ ایک لین ہی چالو کر دو کس تو چالو کر دو سماجوادی سرکار تھی مجھے یاد ہے نیتا جی نے کہا کہ یہ چوبیس مہینے کے اندر بن کر کے تیار ہو جائے مجھے خوشی ہست سمیں کی کہ سماجوادی پارٹی نے ایکس مہینے کے اندر وہ ایکسپریس بھی تیار کر دیا اور جب اس کا ادھاٹن نیتا جی کے سامنے ہوا تو سکوئی اور میراج بڑے بڑے ایئر فورس کے ایئر کرافٹ اس پر اتر کر کے انہوں نے ٹیچ ڈاؤن کیا اور اس کا ادھاٹن ہوا تھا کیونکہ ہمارے مکہونتی جی کچھ جانتے نہیں ہیں اگر جانتے ہوتے تو شاید ایکسپریس بھی کا لگاتار کوشش کرتے بن جاتا لیکن نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ جاننا چاہتے ہیں اور اب تو سب ہے پورا ہو گیا ہے اور پھر یاد ہوگا آپ کو کہ جو یون نے کچھ گولز دیئے تھے کہ کچھ چیزوں میں صدار آئے جو ہیلک کے پیڈی میٹرز ہیں ایڈیوکیشن کے پیڈی میٹرز ہیں یا اور پیڈی میٹرز کو لے کر کے کچھ گولز نششت کیے گئے تھے یا ہوگا کہ رات بھر بیدھان سبا چلی تھی اور بیدھائکوں اور منتریوں کو نین تو آئی رہی تھی لیکن کرمچاریوں کو بھی مجبوری میں وہاں جو فلور ہرس پہ سونا پڑا تھا آخر کار ان گولز کا کیا ہوا اور اگر اس سرکار نے ان گولز پہ کام کیا ہوتا ایمانداری سے تو شاید آج اتفردیس سب سے اوچائی پہ دکھائی دیتا ابھی حالی میں سروے آیا ہے حالانکہ گنتی جادہ کی نہیں ہے ٹاپ ٹین میں بھی مکھنٹی جی نہیں ہے یہ جو سروے آیا ہے ٹاپ ٹین میں بھی مکھنٹی جی نہیں ہے اور جو اتفردیس کی حالت پیدا کر دی ہے کس کس شیت میں نمبر ون ہے خراب سکشہ کے معاملے میں اتفردیس نمبر ون ہے چار سال کی بھاجبہ سرکار میں جو اس سکول کی ایڈوکیشن کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے اس میں نمبر ایک ہے سب سے بیمار سواس سبائیں اگر کہیں ہیں تو وہ اتفردیس میں ہیں وہ بھی کون کہہ رہا ہے نیتی آئیو کہہ رہا ہے ہیلتھ انڈیکس میں اتفردیس آخری استان پر ہے میڈے میل یوجنا میں سب سے زیادہ بہتشاہ چاہی ہیں جو منسٹری کہہ رہی ہے ایچ آرڈی منسٹری کی خود کی ریپورٹ ہے اگر سب سے زیادہ میڈے میل میں بہتشاہ چاہی ہیں اگر ہے تو وہ اتفردیس میں ہے تبادلوں اور پوشٹنگ میں سب سے زیادہ کھیل پیسے کا اگر کہیں ہیں تو وہ اتفردیس میں وہ بھی نمبر ون ہے محلاؤں کے اپراد میں اتفردیس نمبر ون ہے اپراد میں اتفردیس نمبر ون ہے ناوالنگ اور کم عمر کے بیٹیوں کے ساتھ جو درچار ہو رہا اس میں بھی اتفردیس نمبر ون ہے ریپیڑت بیٹیوں کو نیائے نہ دلانے میں نمبر ون ہے اور اگر گھٹنا ہو جائے اس طرح کی تو اس کو فرجی بتانے میں بھی اتفردیس کی سرکار نمبر ون ہے بال اپراد میں نمبر ون ہنگر انڈیکس کو لے کر کے بہت چرچہ ہوتی ہے بھکمری کی گریبی کی اگر ہنگر انڈیکس میں سب سے اوپر کوئی ہے سب سے بیکار ستھان اگر کسی کا ہے تو اتفردیس کا ہے جو پارلیمنٹ میں ریپورٹ دی گئی اس کے تحت بھی سب سے زیادہ سمپردائی دنگی ہنسہ کہیں اگر ہوئی ہے ہنسہ جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ اتفردیس مہ کی ہے اور سرکار دوارہ بھارتی جنتہ پاٹی کے سارے پر اگر کہیں سب سے زیادہ ہتیا ہوئی ہیں تو وہ اتفردیس مہ کی ہیں فیک انکاؤنٹرز میں سب سے زیادہ نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن اگر کسی کو نوٹیسز دی ہیں تو اتفردیس کو دی ہے نہ کہ بھر نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے نوٹیسز دی ہیں بلکہ ایسی گھٹنا جو فیک انکاؤنٹرز میں موازدہ دینے کے لئے بھی اگر کس کمیشن نے کہا تو وہ اتفردیس کی سرکار پا ہے سکشت نوجوان اگر کہیں سب سے زیادہ آتمتیا کر رہے ہیں تو وہ اتفردیس میں کر رہے ہیں اور یہی نہیں اگر کورٹ کی بھی فٹکار میں اگر حساب کتاب لگائیں جو کورٹ نے فٹکار کسی سرکار کو دیئے تو اتفردیس اس میں بھی نمبر ون ہے کسی پردیس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ قانون ببستہ کیسی ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یوپی میں جنگل راج چل رہا ہے اس میں بھی اتفردیس نمبر ون دیش کے اتحاظ میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ مکہ منتری اور ایک مکہ منتری نے اپنے مقدمیں باپس لیے ہوں اور ایسے مقدمیں باپس لیے ہیں جو ہتیا اور دنگا بھڑھانے والے تھے ایسا ادھار دیش میں کہیں نہیں ملے گا سنساؤں کو سب سے زیادہ ختم کرنے کا کام بھی اگر ہی ہو رہا تو اتفردیس مور آئے آبارہ جہنبروں کے حملوں سے جو موتیں ہو رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ موت اگر کہیں ہو تو اتفردیس نمبر ون میں ہے بروزگاری میں بھی نمبر ون ہے اتفردیس اسی طرح شہری بروزگاری میں بھی وہ بھی سرکار کا آکھڑا ہے سرکار کے آکھڑے میں سب سے زیادہ ہے شہری بروزگاری بھی اگر کہیں ہیں تو اتفردیس میں سب سے زیادہ ہے اور وکاس کے وناس میں بھی نمبر ون اگر کوئی ہے تو وہ اتفردیس کی 32 انتہ پارٹی کی سرکار ہے میٹرو کا کام جہاں تیجی سے شروع ہو گیا تھا جو بڑے شہر ہے مہانگر شہروں میں کام شروع ہو گیا تھا اس رفتار کو بھی روکنے والی اگر کوئی پردیس سرکار ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اتفردیس کی سرکار نمبر ایک پہ آتی ہے نجانے کتنا پیسہ کھرچ ہوا ہوگا پرچار میں سمارٹ سٹی میں بریلی شہر بھی سمارٹ سٹی کے گنتی میں آتا ہے سمارٹ سٹی کے نام پر بھی کوئی کام نہیں ہوا کرج معافی میں اور آت مہتیاں میں بھی آگے بڑھ رہا اتفردیس اور کسانوں کی اتنی مہنگی بجلی کہیں نہیں مل رہی ہوگی جتنی اتفردیس میں دیش میں سب سے کسانوں کو مہنگی بجلی مل پا رہی ہے مکہ منتی جی کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ پرانی سرکار تھی تو چینی ملیں بیچی جارہی تھی کیونکہ ہمارے مکہ منتی جانتے نہیں ہیں آدھکاری جو کہہ دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں ان کی جانکاری میں نہیں ہے کہ دو ہزار بارس سے لے کر کے دو ہزار سترے تک ایک بیچینی مل بیچینے گی جبکہ بند چینی مل کو شروع کیا گیا ایک بات اور یاد دلانا بھولتے نہیں ہیں وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کسانوں کو اگر گنہ کا بھوکتان ہوا ہے تو وہ تبدیز میں ہوا ہے وہ آدھکاری دیتے ہیں لکھ کر کے مکہ منتی خوش نہیں جاننا چاہتے ہیں یا جانتے نہیں ہوں گے اس لئے ان کی جانکاری میں سب سے زیادہ کسانوں کا گنہ کا بقایا اگر کہیں ہے تو اتبدیز میں چودہ ہزار کروڑ کے لگ بھوک پیسہ جمع ہے نکلی شراب سے موت ہونے والے میں بھی دیش میں نمبر ون ہے راج نیتک دویز بھاونہ سے بپکشی نیتاؤں پہ سب سے زیادہ گنبی دھارائیں لگانے کا کام اور جھوٹے مقدمیں لگانے کا کام اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہ اتبدیز میں ہو رہا ہے وہ بھی بھاتھی جنتہ پارٹی کی سکار بریلی جیسا میں نے پہلے کہا بریلی شہر ہماری ہندو مسلم ایکتہ کا شہر ہے گنگا جمنی تہجیب کا اور پرمپراؤں کا شہر ہے بھائی چارہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے بھاتھی جنتہ پارٹی کی لگاتار کوشش رہی ہے کہ کیسے سماج میں جھہر گھول دیا جائے سماجبادی پارٹی لگاتار سنگھر سو کوشش کرتی رہ گی کہ ایسی طاقتیں آنے والے سمیں میں کیا میں آپ نہ ہو اس پرسکشنر سبر کے میں یہی سماجبادی پارٹی سنکلپ لے رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتیں جو آس پاس کے جلے آج بیٹھے ہیں حالانکہ آج سنکھیا کم ہے ایک سمیں پر زیادہ سنکھیا تھی لیکن جب ہم سویر ختم کر کر کے اٹھیں گے تو یہی سنکلپ لیں گے کہ پوری کی پورے سیٹیں سماجبادی پارٹی کیسے جیتے جہاں تک وکاس کا سوال ہے جو سماجبادی سرکار میں وکاس ہوا ہے اگر بدائیوں کا کہیں تو میڈیکل کالیج جو شروع ہوا تھا وہ آج روک دیا گیا کام پریابت بجٹ کی اپلوٹ کرا گیا تھا یہ سرکار لگا تھا اگر بدائیوں نہ آج کر کے نکلتی اس کا بھی کام روک دیا تمام وکاس یوجنہ جو اس سمیں شروع کی گئی تھی یا تو دھیرے کر دی گئی یا ان پر پریابت پیسہ نہیں بھیجا گیا جو فور لیننگ اس سمیں ہوتا تھا کہ ڈسٹک ٹو ڈسٹک ہارٹ کوارٹرز کو فور لیننگ سے جوڑا جائے جتنا سماجواری سرکار نے کام کر کے دکھایا سرکار چلی گئے اس کے بعد کوئی بھی ڈسٹک ہارٹ کوارٹر کو فور لیننگ سے نہیں جوڑا جا رہا ہے مجھے یاد ہے یہ دونوں سرکیں جو بنی ہیں آپ کے بہیڑی والی فور لینن میں خود چل کر کے اس کا ادھگھاٹن کیا تھا اسی طرح بنائیوں والی بھی خود سرک سے چل کر کے اس کا ادھگھاٹن ہوا تھا جتنی فور لیننگ کا کام ہو رہا تھا اس سمیں اس کے بعد سب کچھ روک دیا گیا اسی طرح پیلی بھیت کا وکاس بہت مہتپونٹ ویوجنا چل نہیں تھی وہ روک دی گئی برے لی کا سمارٹ سٹی ہے آپ سے بہتر کون جانے کا کتنے سمارٹ سٹی بنی ہے اس لئے وکاس کو بھی روک رہے ہیں ان کا کیول ایک وکاس ہے نام بدل دو یا رنگ بدل دو اور ان کا سیکھتے سیکھتے اور پردیس بھی سیکھ رہے ہیں کہ نام بدل دو اس لئے نام بدلنے والی سرکار اور رنگ بدلنے والی سرکار آنے والے سمیں میں اتپتے سے جائے گی ادھگھاتن کا ادھگھاتن پھر ادھگھاتن بھی کر رہے ہیں ایسے پہلے ہمارے مکہ منتری ہوں گے جنہیں ادھکاری نہیں بتاتے ہیں اور وہ ادھگھاتن کا ادھگھاتن پھر اپنا ادھگھاتن کرتے ہیں سوچئے کوئی مکہ منتری ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا ادھگھاتن کرنا پھر اپنا ہی اُدھ گھاٹن کر دیا اس کا پھر اُدھ گھاٹن کرنا سماجوادی پارٹی کسان گریب نوجوان ہماری ماتائیں بہنیں یا خوشالی کے راستے پر کیسے اُتر پر جائے اُس دشاں میں کام کریں گے جہاں تک سماجوادی پارٹی کا ہے آج بھی لوگ سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے جو سو نمبر تھا جو ایک سو بارے ہو گیا ایمبولینس جو اُس میں شروع گئی گئی تھی نمبر نہیں زیادہ بڑھائے وہی ایمبولینس ہیں جن میں آج ڈیزل اور پیٹرول نہیں اپلکت کرا پاری سرکار بریلی شہر میں آس پاس کووڈ کے سمیے پر نہ جانے کتنے بچوں کو جو اون لائن پڑھنا پڑھ رہا تھا کیونکہ سرکار نے کوئی انفرسیکچن نہیں دیا کیاکہ اون لائن پڑھائی ہوگی اگر اون لائن پڑھائی میں سب سے زیادہ سیوگ اگر مدد کسی نے کی تو اس زمانے کے دیوئے سماجبادی پارٹی کے لیپ ٹاپ آج بھی کام آ رہے ہیں اور وہ لیپ ٹاپ ایسے دیئے گئے ہیں کہ آج بھی اون ہوتے ہوں گے تو نیتہ جی اور ہماری ہی تصویر اس میں دکھائی دیتی ہوگی کسان کو برباد کرنے والا ہے اور وہی قانون دو سال بعد کیوں نہیں برباد کرے گا یہ بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کھڑی ہے یہ قانون انہی کی مدد کے لیے بنے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسان کو بزار پر کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں بزار پر اگر کسان کو چھوڑ دیں گے تو کسان اور کھیتی برباد ہو جائے گی آپ کنٹرول کن کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں آج کسان تکلیف میں کل کو مہنگائی کا سامنا ہمارے شہر میں رہنے والی لوگوں کرنا پڑے گا وہ جانتے ہیں کہ اس کا مارکیٹ بہت بڑا ہے اگر مدہار دیں کیبل آٹے کا تو آٹا جو پیکڈ ہے اس کا بیس پرسنٹ کی گروت ہے مارکیٹ میں ہم اور آپ جن کا گاؤں نہیں شہر میں جائے تر رہتے ہیں کئی بار پیکڈ ڈاٹا لے رہے ہیں اور ابھی تو لوگ ڈاون کے سمیے پر پیکڈ ڈاٹا اتنا بھی کہا ہے جس کی ہم اور آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ان کی نظر ہے کہ مارکیٹ کو کیسے کبجہ کر لیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کیسے سب چیز چلی آئے اگر مدہار دیں ایڈیبل آئل ایڈائزمنٹ تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن کیا وہ میڈیکلی اتنا اچھا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے ہمارا تیل تو وہی سرسوں کا اچھا ہے یا گھی کا گھی اچھا ہے لیکن ان کی نظر ہے بزار پر کیونکہ ایڈیبل آئل کا بزار کیبل اتنا بدیز کمراک لن کریں تو وہ ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ہے اور بریلی کے لوگ کیسے نہیں جانیں گے یہاں تو بہت سارے ایسے تیل کے کارکھانے جو بنتے ہیں تیل بن رہا ہوں لیکن کہاں سے تیل آتا کیا ملاتے ہیں اس میں تو ان کی نظر ہے کہ ہر چیز کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے کسان کو بزار پر نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے ان قانون کے خلاف سماجہ دی پارٹی ہے ہم تمام کسانوں کا سمردھن کرتے ہیں اس لیے لگاتار سماجہ دی پارٹی کسانوں کا سمردھن کرتی رہ گی ابھی حالی میں چیٹ سامنے آئی ہے انڈپ گو سوامی کی جس میں یہ پتہ لگا ہے کہ بھالا کوٹ سٹرائک جو ہے وہ تین دن پہلے ہی کسی ٹیوی چینل کو دیکھ کر دیا گیا تھا اس سمجھ میں کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ حال میں حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے زیادہ پرچار کیا ہے تانڈپ کا بھارتی جنتہ پارٹی نے زیادہ پرچار کیا ہے تانڈپ کا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پرچار کر دیا کل تک میں نے بھی نہیں کوئی سیریل دیکھا تھا میں نے جب دیکھا اس میں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا چیز ہا بھی ہو جائے جو لوگوں کو لگے کہ شاید یہی سب کچھ بول رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ سوچی سمجھی سرکار کی سٹریٹیجی رہی ہوگی اسی لیے اگر والا کوٹ جیسی سیریس اور سرکار کی سب سے مہتبور ماننے والی یوجنا یا جو گھٹنا اس کی جانکاری اگر پریس کو ہے اور کیول ایک وقتی کو جانکاری ہے تو یہ سرکار بتا سکتی ہے اور اس سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو سب سے قریب مانتی ہے کہ راشت کی کوئی پارٹی ہے یا بھارد ماں کی کوئی پارٹی ہے تو وہ بھارد جنتہ پارٹی ہے آخر کار انہیں بتانا چاہیے کہ وہ چیٹ یا وہ واتس اپ کون بھیج رہا تھا سورس کیا تھا سورس ہم لوگ نہیں جان سکتے سورس سرکار بتا سکتی ہے اس میں ذمہ داری بنتی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے سرکار کو جانکاری دینی چاہیے اور اگر کسی نے اس چیز کو لیک کیا ہے تو اس کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میں آپ سے اسی کا جواب دے رہا ہوں اسی کا جواب دے رہا ہوں پچھلے دو چناؤں سے اور آپ کو چناؤں دیکھنا چاہیے راج سبا اور بیدان پرسط کا راج سبا میں اگر جو سماجوادی پارٹی کا سمرتھت پرتیاسی ہے اس کا پیپر نہیں کینسل نومینیشن کینسل نہیں ہوتا اور چناؤں ہو گیا ہوتا تو بہجن سماج پارٹی کا پرتیاسی راج سبا نہیں پہنچ سکتا تھا اگر بہجن سماج پارٹی کا پرتیاسی راج سبا پہنچا ہے تو وہ سرکار کی مدد سے پہنچا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پورے سہیوگ سے پہنچا ہے اور حال میں جب آج پرنام آیا ہے مل سی کا سماجوادی پارٹی کا ایک مل سی بھارتی جنتہ پارٹی کے دس مل سیوں پہ بھاری اس لیے آپ جانتے ہیں کہ کون مقابلہ کر رہا ہے بگلپ کیا ہے سماجوادی پارٹی آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ سے ہٹائے گی اور جہاں تک ہمارے آجم کھان صاحب کا سوال ہے جہاں تک آدمی آجم کھان صاحب کا سوال ہے سماجوادی پارٹی پوری طریقے سے آدمی آجم کھان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے ان کے پریوار کے ساتھ کھڑی ہے لگاتار سماجوادی پارٹی کام کرتی رہی ہے لگاتار سماجوادی پارٹی نے سنگھرز کیا ہے چاہے ہمارے نیتاؤں کو رامپور جانا پڑا ہو چاہے بیدھان سبا میں سوال اٹھانا پڑا ہو بیدھان پرسط کی کاروائی کو روکنا پڑا ہو بیدھان سبا کے بہار گیٹوں پہ کھڑا ہونا پڑا ہو لگاتار سماجوادی پارٹی نے سنگھرز کیا لوگ سمائے میں بھی ہم اور آجم کھان صاحب خود سپیکر صاحب سے کہنے گئے تھے اور ہم لوگوں نے کہا کہ اتھا پدیس کی سرکار جانبوچ کر کے جھوٹے مقدمے لگا رہی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جانبوچ کر کے انہیں فسانے کی رنیت ہے کیا آپ نہیں دیکھ رہے میں ایک سوال آپ پہ شوڑتا ہوں ادھر اتھا پدیس میں لگاتار بلڈوجہ چلانے کی خبریں آ رہی ہیں جن کا نقشہ پاس ہے نہیں ہے اس پہ بھی بلڈوجہ چل لائے اور حالمی آپ کے بغل میں گھٹنا ہوئی مجھے دکھ ہوتا اس بات کا جب میں نے خبر پڑھی اور اپنے نیتاؤں سے جانکاری لی پارٹی کے کارکرتاؤں سے جانکاری لی اس کی بیٹی اور گھر کے لوگوں نے کیا نہیں بتایا اور ایک پتکار جب گئے اور اس بیٹی نے دکھایا وہ گدہ پورا کھون سے لطفت تھا اور بیٹی نے جو کہا کہ میری ماں کے ساتھ کیسی گھٹنا ہوئی تو میں آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں کہ بلڈوجر مکان پہ چلنا چاہیے یا بلڈوجر اس جگہ پہ چلنا چاہیے جہاں پر ایک مہلہ کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوئی ہو اور جہاں تک سوال آدھنی آجمکان صاحب کا ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ نیائلے مدد کرے گا نیائلے نے بہت سے کیسز کو ڈسپس بھی کیا ہے کون جب سے سمبیلن ہمارا بریلی میں ہوا پتہ نہیں دوسرے دلوں کو ہو کیا گیا جیسی ہم رامپور کے قریب آئے ہیں پتہ نہیں دوسرے دلوں کو کیا ہو گیا اور آپ خود جانتے ہوں گے کیا کانگریس کے نیتہ شامل نہیں تھے اس میں محمد آجم کھان صاحب کو فزانے میں کیا کانگریس کے نیتہوں نے نہیں ایف آئے درج کنانے میں چٹھییں لکھوائیں کیا بی جے پی اور کانگریس دونوں ایک نہیں تھیں وہاں پر ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ آجم کھان صاحب کے پاس جتنے جھوٹے مقدمیں لگے ہیں نیائلے ان کی مدد کرے گا ایک ایک سوال پوچھو کہ سب کے جواب دوں گا ایک سوال پوچھو کہ سب کے جواب دوں گا میں سب سے طاقتور دیس ہے ڈیفینس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اردھ ویوستہ میں بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس طرح سے نفرت کی رادنیت ہو رہی تھی وہاں جس طرح جھوٹ کی رادنیت ہو رہی تھی اور جس طریقے سے سیلیکٹڈ پروپاگینڈا کی رادنیت ہو رہی تھی اگر امریکہ میں وہ رادنیت ختم ہوئی ہے وہاں پر نفرت کی کھائی ختم ہوئی ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت میں بھی وہ نفرت کی کھائی ختم ہوگی جھوٹ ختم ہوگا اور آنے والے سمیں میں جنتہ جاگرک ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹ سے نہیں فسے گی ابھی جو حال میں ہی ڈلی سے یہ کہا گیا کہ آواز جو گریبوں کو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت دے جا رہے ہیں یہ سید ڈلی کی سرکار ہے آواز دے سکتے ہیں لیکن کیا زمین پر وہ پہنچ رہا ہے کیول پردھانوں پر پریشر بن جائے اس لئے جانچ کا شروعات ہو رہی ہے پردھانوں کی جانچ ہو اور اوڈی ایف کو لے کر کے نجانے کتنا پرچار ہوا ہے سب سے پریہ کام بھارتی جنتہ پارٹی کا سوچالے بنانا اس سے زیادہ پریہ کام کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ہی نہیں اوڈی ایف کو لے کر کے نجانے کیا کیا کہا ہے انہوں نے پورے اتفدیس میں پتہ کر لو ہر جلے میں ایک ایک لاکھ سوچالے میں گھٹالا ہے وہ نہیں مانتے آپ جانکاری کر لیجئے بریلی بڑا جلہ ہے تو یہاں ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے اور جاتا ہوں سوچالے پر اگر بڑھ لیکن دوسی سرکار ہے جانچ کس کی کرنا چاہتے ہیں پردھان کی جو ایماندار ہے اس لئے پردھان بھائیوں کو بھی ہم سابدھان کرنا ہے آپ کے مادے ہم سے سماجواری پارٹی نے اپنی رائے بہت بار صاف کر دی ہے چھوٹے دلوں کے لیے سماجواری پارٹی کا دروازہ گھر کھلا ہوا ہے بڑے دلوں کے ساتھ کوئی سمجھاتا سماجواری پارٹی کا نہیں ہوگا نہ وہ ہمارے دوست ہیں آپ کو کیسے پتا ہمارے دوست ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہاں یہ ساتھی صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس منج میں ہم دونوں رہے ہیں یہ جرور ہمارا بھاشر سنا ہوگا دونوں کا یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب کانگریس کا راستہ دوسرا ہے کانگریس بی جے پی سے نہیں لڑنا چاہتی ہم تو اترپدیس میں دیکھ رہے ہیں لگاتار ابھی بریلی تک ہم لوگ نہیں پہنچے سب سے زیادہ چرچہ رامپور کی ہوئی اخواروں میں اسٹیٹمنٹ میں اور نا جانے کن چیزوں میں آجم کان صاحب ہمارے ہیں سماجبادی پارٹی کے ہیں ہمیں زیادہ چنتہ ہوگی اور اگر دوسروں کو چنتہ تھی تو پھر یہ بتاؤ فسائق کس نے ان کو اترپدیس سے ہٹاؤ گے کے نہیں ہٹاؤ گے انہیں یہ تمام طاقتیں بی جے پی سے نہیں لڑنا چاہتی ہیں سماجبادی پارٹی کسے لڑنا چاہتی ہیں بھئی ہم سرکار میں ہیں کیا ہم بی جے بی کو روکنا چاہتے ہیں کچھ لوگ پارٹی بنانا چاہتے ہیں کچھ سماجبادی پارٹی کو روکنا چاہتے ہیں سماجبادی پارٹی کا کام اور سماجبادی پارٹی کا سنگھن اور سماجبادی پارٹی کے نیتا آنے والے سمیمے ابھادی جنتہ پارٹی کا مقابلہ کریں گے اگر دیکھئے جہاں تک سوال انیورسٹی کا ہے میں بذائی دیتا ہوں ان کو آدم خان صاحب کو ان کے پریبار کو کہ کم سے کم انہوں نے حمد جھٹائی ایک انیورسٹی بنائی اور انیورسٹی کیول اس پیڑی کے لوگوں کا بھوست نہیں بہتر کرتی ہے آنے والی کئی پیڑیوں کا بھی بھوست بہتر کرتی ہے یہ سرکار یہ سمجھ لے کہ وہ جو کہا بھت ہے جو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں وہ پتھر نہیں پھیکا کرتے تو اگر وہ بھی کچھ بنا رہے ہیں میں نے تو سنائے کہ مکہ منتری جی ایک تالاب کو پارٹ کر کے میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں بورکپور میں آپ جانکاری کریے اگر سوال یہی ہے کہ زمینوں پہ جانچ ہو آپ پورے راجنیت کو اسی مجھ جانا چاہتے ہو کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف مقدم ہو جائے ہیں جانچے ہوں آپ بتاؤ بریلی میں کتنے لیگل نقشے پاس گھر ہوں گے یہ گاؤں میں بیٹھے یہ نہیں تھا یہ بتائیں کتنے لوگ نقشہ پاس گھراتے ہیں دادا پردانہ نے جو بنایا گھر ہم انہوں نے اس کو آگے کر لیا اگر آپ قانون نہیں سے دیکھیں گے تو نہ جانے کتنے لیگل گھر ہوں گے کیا سب کو گرا دو گے آپ ابھی دیکھنا سمارٹ سٹی کے بہانے کتنے لوگوں کے گھر گرا دیں گے سمارٹ سٹی بنائیں نہیں آپ بھول جاؤ سمارٹ سٹی نہیں تو وہ آبیت کولونی ہیں یہ آپ کیونکہ میئر ہیں چناؤ رہے ہیں میئر جانتے ہیں چیزیں کہ قانون کیا کہتا ہے قانون سے اگر چیزیں بنی ہوئی ہیں ہمارے دیش میں پردیش میں تو ہمیں بتائیں نا مہارت زندہ پارٹی ہم نے یہ بھی کہا کہ مخندی جی اپنا چیک کریں مخندری آواز اس کا نقشہ پاس ہے کے نہیں پاس ہے نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے جانکاری دی جب انیورسٹی کی بات آئی کہ اتنے زمین کو سرکاری زمین سرکاری انیورسٹی بنا دی جائے گی ہمیں گورکپور کے لوگوں نے جانکاری دی بہت ذمہ دار لوگوں نے جانکاری دی کہ گورکپور میں جو میڈیکل کالیج یا جو کالیج بنا رہے ہیں مخمندری یہی وہ طلاب کی زمین پر قبجہ کر کے بنا رہے ہیں آپ جانکاری کر لو اور میں تو کہوں گا آپ سے اگر وہ جگہ پتا لگ جائے تو گوگل ارس سے دیکھنا کیا وہ طلاب تھا کی نہیں تھا کیونکہ گوگل ارس پر پرانے نقشے بھی ملتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے کہ پانی کا بہاو کدھر ہے پانی کدھر جا رہا ہے ہرے ادھکاری تو کچھ بھی کر دیں گے سکار ان کی ادھکاری سے کہا جو کرا لو یہاں تمام وہ ادھار اڑھوں گے تھانہ نہ جانے کونسی ہے فائل لکھ دے تھانہ ان کا تیزالدار ان کا ایش ڈی ایم ان کا سم مقد میں لکھا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا بیدھان سوا میں ایک پڑیا ملی تھی پتائی کی وہ کہا یہ وہ کیا ہے آر ڈی ایکس ہے آپ کو نہیں پتا کیا اور پھر نوٹ بندی سے بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا ہمیں بتاؤ کتنا بھرشتہ چار ختم ہو گیا جیسے جیسے سرکار کے دن ختم ہوگے بھرشتہ چار بڑھے گا انیائے بڑھے گا اور جھوٹ بڑھے گا کیا چیز اب وہ گجرات سے آئے ہیں تو بہت سی چیزوں پر نظر رکھیں گے یہ تو اچھا ہے کہ سرکار اگر اچھا کام کر رہی ہوگی تو اس پر نظر ہوگی خراب کام کر رہی ہوگی تو اس پر بھی نظر ہوگی چنتہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہونی ہے چنتہ سرکار کے لوگوں کو ہونی ہے دوسرے دلوں کو سہیوگ لے کر کے کام ہوگا دوسرے دلوں کا بھی سہیوگ لے کر کے سرکار بنے گی اور ایتحاسک اور بہومت کی سرکار بنے گی بارہ بار اٹھا رہے گی یہ تو اچھی بات ہے تو کیا کہیں گے اس پر آپ کو پمیور کرنے آ رہے ہیں کیونکو مجبوط کرنے آ رہے ہیں اور آزمگرد سماجوادی پارٹی کا سب سے مجبوط علاقہ ہے پشلی بار ہم لوگ نو جیتے تھے اس بار دس جیتیں گے دس میں سے دس جیتیں گے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے آزمگرد کی جنتہ پہ کہ آزمگرد کی جنتہ سماجوادیوں کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گی نہ کہاں آزمگرد بلکہ پورے اتھا پدیس کی جنتہ سماجوادیوں کی طرف دیکھ رہی ہے سماجوادیوں کا وکاس انہوں نے دیکھا ہے سماجوادیوں کے فیصلے انہوں نے دیکھے اس لئے ہمیں امید ہے کہ جنتہ ایک بار پھر سماجوادی پارٹی کو موقع دے گی اور ہم تو تمام اتھا پدیس کے لوگوں سے کہیں گے جو وکاس چاہتے ہیں جو خوشالی چاہتے ہیں جو لوگتندر کو بچانا چاہتے ہیں جو سمدھان کی پرمپرہ ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں وہ ضرور سماجوادی پارٹی کی مدد کریں اور جو دوسرے دل آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ وہ سماجوادی پارٹی کو روکنے آ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے آ رہے ہیں میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ سمجھدار لوگ ہو اتبادیس کی جنتہ سمجھدار ہے سب جانتے ہیں پیشلی بار جب سرکار بنی تھی تو بریلی منڈل اور آس پاس کے جلونے سماجوادی پارٹی وہ رنڈیت ابھی نہیں بتائیں گے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو بتا دو گے ایک محلہ پوچھ رہی ہے ان کا سوال پہلے ارے تم کئی بار پوچھو گے دوز بن گئے ہو بس ختم رہو بائیس میں بائیس کیلئے اس لئے کہا کیونکہ چناؤ بائیس میں ہے ہاں اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ چناؤ بائیس میں ہے اور سائی گل کو بائیس کیل بھی بولتے ہیں تو اس لئے کچھ چیزیں جنتہ کے بیچ جائیں اور ہمارے کارکرتاؤں کو ایک اچھا نعرہ ملے اس لئے کارکرتاؤں یہ تو شروعات ہے آنے والے سمجھ میں اور بھی کئی چیزیں نکلیں گی سامنے پہلے تو آپ بھی اپنے اندر صدھار یہ لائیے بھارتی جنتہ پارٹی کی لائن پر مت بولو ہمارے ہندو دھرم میں اور ویدک پرمپرہ میں چندہ شبدی نہیں ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ دشنا دینے جرور جاؤں گا دشنا کب دی جاتی ہے آپ نہیں جانتے کیا پھر اس کا مطلب بی جے پی والی بھاشا بولنے تم ہندو نہیں ہو تمہیں آپ وہ دکھائی نہیں دیتا مخر کتنے اور مخر ہوں بتائیے ویسی کرنے لگے بتائیے بجلی پہ آئی یہاں پہ بھی لگاتا ہے سمارٹ میٹر کے نام پہ بہت سیز دیکھیں سمارٹ میٹر آپ کو ملے اس میں لوٹ ہوئی اور جس طریقے سے عام جنتا کو پریشانی اٹھانی پڑی بڑے بل گئے بفتان ہوا یہ بھارتی جنتا پارٹی نے دھوکا دیا جنتا کو اور میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی نے پچھلے چار سال میں ایک یونٹ بھی بجلی بنانے کا کارکھانا نہیں لگایا ہے ایک بھی بجلی کا کارکھانا نہیں بھارتی جنتا پارٹی نے لگایا اور پچھلے چار سال میں لگاتار بجلی کا بل بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑھایا اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اگر بل بڑھا دیں گے بجلی کی در بڑھا دیں گے تو ہمارے ادیوک پتی اور کار کھانے والے کیسے کمپیٹیشن کریں گے بزار میں دوسروں سے کیسے مقابلہ کریں گے ہمارا کسان کی ارث ورستہ کیسے بہتر ہوگی تو بجلی بنائی نہیں اور ہمارے مکہ منتیجے تو ایسے ہیں سکس سکسٹی سپر کرٹیکل پلانٹ کرنا جانتے نہیں کہاں لگا ہوگا آپ پتہ کروالی جیے آپ نے لگوالی لگواؤگے نہیں نہیں سچ یہ دوستی کی باتیں بتاؤنا لگاؤگے اجھا ٹھیک ہے اے مرنے نہیں نہیں وہ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ جو جانکاری لینا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کیا جانکاری لینا چاہتے ہیں دیکھئے یہ سب سے مہتپور سوال ہے کی ویکسین کیسے لگے گی میں بھارتی جنتہ پارٹی سے جاننا چاہتا ہوں ان کی سرکار دلی میں بھی ہے اترپدیس میں بھی ہے کہ گریبوں کو فری ویکسین ملے گی کہ نہیں ملے گی اور ہم سب کو ویکسین کب تک لگ جائے گی اس کا کوئی پلان بنایا ہے سرکار نے کہ نہیں بنایا ہے کیا ٹیکنکل سٹارف کو ٹریڈنگ دی ہے کہ نہیں دی ہے پریابت ویکسین کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کیا پریابت ویکسین آپ کو اپلپد ہو گئی اترپدیس میں کہ نہیں ہو گئی اس لیے ہم بہاتی جنتہ پارٹی سے جاننا چاہتے ہیں کہ گریبوں کو ویکسین فری ملے گی کہ نہیں ملے گی اور کب تک لگ جائے گی نہیں ویکسین پہ بہاتی جنتہ پارٹی نے بیہار میں کہا تھا فری لگوائیں گے کیونکہ چناؤ تو وہاں جیت گئے تو فری اترپدیس میں بھی لگائے کیونکہ چناؤ آنے والا ہے سماجوادی پارٹیوں میں نے یہ کہا کہ ہمیں ایکسپرٹ ڈاکٹرز کسی پہ کوئی بات نہیں ان کو ہم بڑھائی دیتے ہیں دھنے بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم سمیہ میں ویکسین لے آئے لیکن کئی بحث ایسی ہوئی ہیں جہاں ویکسین پر کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں اگر وہ بھی کلیر ہو جائیں ابھی سننے میں آیا ہے یہ کمپنی نے وقائدر دیئے کہ اگر یہ یہ آپ ہیں تو آپ نہ لگوائیں ویکسین تو یہ جانکاری پہلے کیوں نہیں دی گئی اور پھر جو ایک پروسیجر ہے لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے پروٹوکال ہے اس کو کیوں نہیں پورا کیا گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ بھارتی جنتہ پارٹی گریبوں کو کب تک لگا دے گی فری لگائے گی کہ نہیں لگائے گی ایک سال بعد ہم لوگ بھی لگوائیں گے جب سماج وادی سرکار آئے گی تو فری سب کو لگوائیں گے اس میں کیا غلط ہے میں کیول گریبوں کو چاہتا ہوں کہ پہلے ویکسین لگ جائے گریب کیونکہ افورڈ کر پائے گا نہیں کر پائے یہ سرکار سے پوچھو اور اگر آپ کا سوال یہ ہے نہیں یہ سوال یہ ہے کہ ہم انتظار کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا جواب یہ ہے بی جے پی والوں سے کہو کہ سب سے پہلے لگوائے لو اور پھر ہم انتظار کریں گے ان کا پتکاروں کا نمبر نہیں آئے ان کا آگیا لگتا نہیں پولیس کے ساتھ ہی آپ کو گھننا چاہیے کیونکہ پولیس کے ساتھ گھننا چاہیے ٹھیک تھا نہیں فرجی اس لیے جو بات شروع میں کہے گئی کہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے لوگ تنصروں بچانے کی آپ ہمارا سہوک کریے پریس کے بہت سارے لوگ ہیں جو سرکار کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو سچ لکھنا چاہتے ہیں اگر سچ لکھ دیا آپ نے اگر آپ نے لکھ دیا کہ جو دال اپلد ہے اس میں حلدی ہے پانی ہے نمک ہے دال نہیں ہے تو آپ جن جا سکتے ہو ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی لوگ تن بچانے کے لیے آگے آئیے اور ہمارا سہوک کریے وہ اب ہی نہیں بتائیں گے جب سرکار بن جائے گی تو اکیلے بلالیں گے آپ کو نہیں پھر تو آپ کہو گے ارنب بھی کہہ دے گا کہ یہ فرجی مقدمہ ہے ہم پر اپنا ہی سوال پوچھ کے ہم سے جواب پوچھ رہا ہے وہ بات کی بات ہے ایسے جو جھوٹے مقدمے لگے ہیں وہ پتکاروں پر باپس ہونے چاہیے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس لیے ایشو ہے کہ واتس ایپ کو بھی ایک پورا اخوار کا فرنٹ پیج پہ ایڈ دینا پڑا اور جو دوسرے پلیٹ فارم ہیں اسی طرح کے انہوں نے بہتائی دیئے کہ اتنے دن میں اتنے ملین لوگ ان کے ایڈ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو وہ پلیٹ فارمز ہیں جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ ہم اور آپ دیکھی نہیں پا رہے ہیں یہ سرکار بتائیں کہ سرکار کو دیش کی چنتہ بہت رہتی ہے اور سوابی کہونی بھی چاہیے کہ دیش اگر نہیں مجبوط ہوگا دیش اگر ہمارا نہیں سرچت ہوگا تو ہم کیسے سرچت ہوں گے تو یہ بڑا سوال ہے یہ سرکار کو صاف جواب دینا چاہیے وہ ہماری پارٹی ویچار کر لے گی اس پر بھارتی جنتہ پارٹی اگر یہ بات کہتی ہے تو ان کا آٹا نہ کھائے گیو نہ کھائے دال نہ کھائے کسانوں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں جوڑا لیکن سماجوادی پارٹی ان کے آندولوں کا سمرسن کرتی ہے اور جگہ جگہ سماجوادی پارٹی نے کارکم کی ہے جگہ جگہ کسانوں کے بیچ میں گئے ہیں سماجوادی پارٹی جہاں بیٹھی ہے برے لیوں آس پاس ایک بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو سیٹ نہیں جیتنے دے گی تو جو جس حصے میں بٹا ہے وہ حصہ لے کے چلا جائے تمہارا کام ہو گیا بعد میں اسے نیتہ سے مل لینا بہت بہت دھنیواز پتکار ساتھیوں آپ کے لیے سوچ جلپان کے بیوانے